اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جو بھی پٹارا کا جو سپورٹر کی جو ٹیم تھی ان کے بیچ میں جو بھی ہوا ان لوگوں نے رکھ کے پٹارا کو جو دھو بھی گھاٹ پہ پٹک پٹک کے دھویا ہے اس کے بعد میں پٹارا کا اتنا زیادہ مجبور کر دی ہے پٹارا کو کہ اب تو تجھے ویڈیو ڈالنی پڑھیں گی تو کیا تمہارے اببہ جان بھی اب ویڈیو ڈالیں گے تو ویڈیو ڈالنا تو بنتا ہی تھا جہر سی باتیں سارے سپورٹروں نے پٹارا کو دھو دیئے اور ڈیسون کر دیئے اور ٹھڑے لگا دیئے تو پھر جہر سی باتیں لیکن ہاں دیکھو جرہ یہ بول رہی تھی کہ میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اور میں ویڈیو بھی نہیں ڈال پائی ایڈیٹنگ باقی ہے اب دیکھو اس نے ویڈیو کب ڈالی تھی رات کو دس بجے کے بعد ہے نا پھر بھی اس کی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی خ ہم بول پہلی بات ایاش عورت ہے تو اور اس کو اتنا ٹینشن تھا پھر بھی اس نے سوچی کہ میں پہلے فاؤنڈیشن لگا دوں اپنی یہ جو جھوڑیاں ہے جو تھوڑی فونسیاں ہیں ان سب کو چھپا دوں لیفتک لگا لوں پھر میں ٹینشن دکھاؤں گی پھر میں نا آکے اوپر کر کے رو رو کے لوگوں کو بے وکوف بنا کے دکھاؤں گی تو تو کتنی زیادہ پٹارا گیم باج عورت ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ تیرے سپورٹروں کے موہ سے جو جو بات میں نے سنی ہو نا مجھے سمجھ میں آیا یار وہ لوگوں کے اندر بھی مطلب دماغ ہے وہ لوگ بھی سارا کچھ سنتے سمجھتے دیکھتے ان لوگوں کے پاس میں بھی تیری ویڈیو میں سے پوائنٹ ہے ان لوگ بھی نکالتے لیکن تو تو اتنی زیادہ کوئی جلے بھی کی طرح گھومانے والی عورت ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے سب سے پہلی بات اس نے کیا کی کہ مجھے ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ جواب دو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جواب مت دو ہمیں تو تمہارے بلوگ سے لینا دینا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری سپورٹ چھوڑ دیں گے تو کوئی کیا تو کوئی کیا کہہ رہا ہے اور اس کا جب یہ بول رہی ہے نا تو اس کا مو دیکھو صاف نجر آ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ اس کا بس چلے نا تو یہ ان کو گالی گلوچ کر دے ہوئے اتنا اس کے مو پہ نا گھسا تھا جب اس نے یہا لی بات بولی ہے نا کہ ہم تمہارے سپورٹر نہیں ہیں تمہیں انسپ کر دیں گے تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے یہ والے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تب اس کا مو دیکھو چاہیے نا کلیپ لگا دوں گی میں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی کلیپیں لگاتی ہوں نا وہاں پہ کلیپ لگاؤں گی آپ لوگوں کو نجر آئیں گا کہ یہ گھسے میں تھی لیکن جائر سی بات ہے گھسا کنٹرول کر کے اس کو بیوکوب جو بنانا تھا سپورٹروں کو تو کتنی چالو ہو رہت ہے باپرے باپ آگے اس نے یہ بولی کہ مصطفیٰ کا بڑے ہم فارماوس پہ ہے سیگنل ہے نہیں ہے نجمہ انٹی آئی ہے ان کو میں ایک کونے میں بٹھا دوں اور میں ویڈیو بناوں تو ویڈیو بنانے کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے اچھا پیٹارا لوگ جو تجھے دو سال سے گالیاں کھا کھا کے گالیاں دے دے کے اپنے بچوں کو گندہ کروا کے دوسروں کو بچے کو گندہ کر کے جو لوگ تجھے سپورٹ کر رہے تھے وہ لوگوں کی تبیتیں خراب ہو رہی ہیں وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کسی کا بی پی ہائے ہو رہا ہے کسی کا لو ہو رہا ہے وہ لوگ مردے کی جیسے ہو گئے اور تجھے یہ تھا کہ میں نجمہ انٹی کو سائیڈ میں بٹھا کے ویڈیو بناوں اچھا مصطلب ان سب کی دو سال کی سپورٹ سے زیادہ ضروری تھا کہ تو نجمہ انٹی کو سائیڈ میں نہیں بٹھاتی تو جو ٹائم پہ تو ریلز بنا رہی تھی تو پانی میں کودیاں مار رہی تھی تو کیا نجمہ انٹی کو گودھ میں لے کے رکھی تھی جب تو اپنے بال اسٹیٹ کر رہی تھی میک اپ کر رہی تھی تو ناچ رہی تھی گانا گا رہی تھی وہ ٹائم پہ نجمہ انٹی ترے گودھ میں تھی وہ سب کرنے کے لیے ٹائم تھا ترے پاس میں ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم نہیں تھا کتنا اولو بنائیں گی رہی بات سگنل کی سگنل نہیں آ رہے تھے تو ویڈیو کیسے اپلوڈ ہو رہی تھی دھڑا دھڑ ویڈیو اپلوڈ کرتے جا رہی ہے تو اور ویڈیو بنانے کے لیے ترے پاس میں سگنل نہیں تھا کس کو بے وکوب بنا رہی ہے اب ارے اب تو تجھے نا بڑا سو سمجھ کے لوگوں کو بے وکوب بنانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جن کو میں بے وکوب بولتی تھی نا وہ بے وکوب نہیں ہے لیکن ان کی جبانے جو بند تھی نا وہ کھول چکی ہے تو تھوڑا سو سمجھ کے بولا کر اور کتنی سیلفیش عورت ہے یہ بول کہہ رہی ہے کہ جو کمنٹ آ رہے ہیں تو میں کس کی لڑائیاں کس سے سول کروں میں کس کی بات کروں میں کس کو سمجھاؤں اچھا جب تجھے سپورٹ کر رہے تھے تب تو تجھے سب کچھ پتا رہتا ہے کہ کون کیا بات کیا ہے میرے لیے کون میرے لیے اشتین لیا ہے تو ایک ایک نام لے لے کے ان کو شاؤٹ آؤٹ دیتی ہے جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے تب تجھے نہیں پتا ہوتا کہ کس کی لڑائیاں کس سے ہوئی ہے میں کس کو سمجھاؤں کس کو سپورٹ کروں واہ پٹھارا کیا گیم کلتی ہے جھوٹی اچھا یہ بول رہی ہے آگے کہ گھر میں بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں لوگ آ جا رہے رہتے ہیں میمان ان کو دیکھنا پھر گھر کی چیزیں باہر نہ نکلے وہ سارا کچھ دیکھنا اپنی لائف کو نورمل کرنا مطلب اس کے بولنے کا مطلب ہے کہ میں یہ سب کروں کہ میں تمہاری سلہ سفائیاں کروں اس کا بولنے کا مطلب یہ کہ پیسے آگئے تو کیا جروری ہے وہ انسان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ خوش ہے اور یہ سارا کچھ یہ جتانا چاہتی یہ ہے کہ میرے پاس پیسے تو آگئے لیکن میں خوش نہیں ہوں میں پریشان ہوں میرے گھر میں سب کچھ بہت کچھ چل رہے تو میں وہ ساری چیزیں صحیح کروں مہمان جو آرے جارے ان کو دیکھوں یا میں تمہارے کو دیکھوں اور تمہاری سلہ سفائیاں کرواؤں یہ اس کے بولنے کا مطلب ہے تو پیٹارہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تُنہیں ویڈیو ڈالی ہے جس کے اندر تُو بول رہی ہے کہ میں کسی کو نہیں دیکھتی ہوں میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں اور شکر ہے اللہ کا کہ میں نے صبر کی تھی تو اللہ نے مجھے یہ جندگی دیا ہے اب تُو بول رہی ہے کہ گھر میں بہت کچھ چل رہا ہے کمال ہے تیری ویسے نورمل انسانوں کے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے یہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے کبھی بچے بیمار ہو گئے یا کچھ ہو گیا کم جادہ تو الگ بات ہے لیکن تُو تو ایسے بتا رہی ہے جیسے روز تیرے گھر میں کچھ نہ کچھ چلتا ہے چل کس کے وجہ سے رہے گھوچو تو تیرا پٹے والا وہ ہے ڈاگ ٹھیک ہے تو کسر ہے تو موہ میں دھائی جب آنکہ بیٹھے رہتی ہے نہ ساس ہے نہ جیٹ ہے نہ جیٹھانیاں کوئی نہیں ہے تیرے گھر میں تو کس کے وجہ سے بہت کچھ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کس کو اللو بنا رہی ہے پیٹھارا کتنا جھوڑ بولیں گی اور رہی بات کے آئے گئے تو تجھے کیا ٹینسن ہے اگر میمان آتے ہیں جو تُو اتنا یہ گہرائی میں جا کے جو تُو نے یہ بات کی ہے کہ میں تم لوگوں کے جھگڑے سلجاؤں یہ یہ سب کروں اور جو تُو نے بولی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھرتے باہر نہ نکلے یہ کوشش میں تُو لگے رہتی ہے تو لوگوں کے گھر میں تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں جائر سی باتیں پھر تُو یہی جتانا چاہتی ہے کہ تُو ہے گندی عورت تُو ہے گھٹیا عورت تیرے گھر میں ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تُو باہر نہیں جانے دینا چاہتی ہے اور ایسی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں آپ لوگ خود سوچو جو میں ہمیسا بولتی ہوں نا یہ موں کالا کرتی ہے اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہی چیزوں کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ سب چیزوں کو نا چھپانا بھی ہوتا ہے اور نا نورمل لائف میں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کسی کے موں سے کہ مجھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں میرے گھر میں کہ مجھے چھپانا ہوتا ہے کہ گھر میں سے نکلنا جائے تو ایسی چیزیں ہیں گندی ہوتی ہیں وہی انسان سوچتا ہے کہ چھپانا ہے نکلنا جائے تو دیکھ لو پٹارا کی اصلیت خود موں سے بول رہی ہے اور کس کو اللو بنا رہی ہے نہ تیرے کو کام دھندے ہے نہ تیرے کو بچے دیکھنے ہے نہ کھانا بنانا ہے کچھ بھی تجھے کام دھندے نہیں ہے پھر بھی تُو اتنی ساری ہے جو تُو نے باتیں کیے تیرے پر بلکل بھی سوٹ نہیں ہو رہی ہے تو جی اس کے سپورٹروں نے یہ بھی بولے کہ پٹارا تو اپنی مستی میں مست ہے لوگوں کی اجدوں کی دھجیاں اوڑ رہی ہے لوگوں کی اجد کے تماشے ہو رہے ہیں اور یہ اپنا وہاں پر ریلز بنا رہی ہے اپنا انجوائی کر رہی ہے اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بول رہی ہے کہ اس طرح سے مجھے میسیج آئے تھے کہ پٹارا اپنی مستی میں مست ہے اور لوگوں کی اجدوں کی دھجیاں اوڑ رہی ہے تماشے ہو رہے تو میں کبھی شادی میں رہتی ہوں یا کبھی بڑے میں رہتی ہوں یا کبھی کئی پہ رہتی ہوں تو میرے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں جا کے چارچر گھنٹے کی کسی کی لائف دیکھوں اور تم لوگ آپس میں گروپ بناتے ہو پھر کب لڑتے ہو کیا کرتے ہو میں کیسے آکے تم لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ کروا دوں میں کیسے آکے کسی کی سائٹ لے لوں تو پٹارا یہاں پہ میرا یہ جواب ہے اس کو کہ یہ جو بول رہی ہے کہ کسی کا کیا فڈہ ہے مجھے کیا پتہ میں کیسے آکے کسی کی صلاح کر رہا دوں تو یہ جو سپورٹر تھے ان لوگوں نے کیا تیرے اور سلمہ دونے سے بات کیے اس کے بعد میں تجھے سپورٹ کیے تھے بعد میں آکے ان لوگوں نے سپورٹ کیے تھے اور جو تُو نے بولی ہے کہ تُو تو تیری مستی میں مست رہتی ہے اور لوگوں کی اجتدوں کی دجیاں اوڑ رہی ہے لوگوں کی اجتد کے تماشے ہو رہی ہے تو یہ بات جب تیری اجتد کی دجیاں اوڑ رہی تھی تو اپنے آپ کو روڈ پہ نیوٹ اور ننگا کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی تو تب تجھے خیال نہیں آیا کہ وہ لوگ بھی تو بیجی ہو سکتے تھے کیا وہ لوگوں کے اتنے سارے سپورٹروں میں سے کسی کے گھر میں شادی فنکشن یا موت میت کچھ نہیں ہوا ہوگا لیکن وہ لوگ تو کھڑے تھے تجھے سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب وہ لوگوں کی باری آئی ہے تو تُو بیجی رہتی ہے تُو بڑے میں بیجی ہے تُو شادی میں بیجی ہے اور تیرے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تُو کسی کی چارچر گھنٹے کی لائف دیکھیں لیکن ان کے پاس میں بڑا ٹائم ہوتا ہے جو تیری لائف چاہے تو کتنے بھی گھنٹے کی کرے وہ بیٹھے رہتے ہیں تُو کتنے بھی ویڈیو ڈالے وہ دیکھتے رہتے ہیں کتنی سیلفش عورت ہے رہی بات کہ تُو کیسے آکے کسی کی بھی صلاح کرا سکتی ہے یہ لوگ آپس میں گروپ بناتے ہیں پھر لڑتے ہیں اور تجھے میسیج کرتے ہیں اور میں آکے دڑھلے سے کیسے کسی کی صلاح کرا دوں تو یہ لوگوں نے تجھے بولے تھے کہ سلمہ کے گھر پہ جا کانڈ کر کے آ تُو تیری مرجی سے سلمہ کے گھر پہ گئی تُو گئی کانڈ کر کے آ گئی پھر وہاں سے آنے کے بعد میں اتنا سارا کچھ ہوا تو یہ لوگ بھی تو بول سکتے تھے کہ ہم لوگ بھی تو تیرے کو بولے تھے کہ تُو جا کے سلمہ کے گھر پہ تُو جا وہاں پہ کانڈ کر کے آجا پھر بعد میں تُو نینہ سے رسطہ رکھ تُو نجمہ سے رسطہ رکھ تُو تو اتنے جنہوں سے رسطہ رکھ رکھ کے ساروں سے پھڑے کی اور یہ لوگ تو تیرے پھڑو سلجانے میں لگے ہوئے تھے وہ ٹیم پہ لوگ بھی تو یہی ڈائلوگ مار سکتے تھے کہ تمہارا کھانڈانی رسطہ ہے پھر تم لوگ لڑو گے تو کیا ہم آئیں گے کیا سلجانے جیسے تُو نے بولی ہے نا گروپ بناو گے پھر لڑو گے تو میں آؤں کیا سلجانے تو اسی طرح سے ان لوگوں کے اوپر بھی یہ بات لگو ہوتی جو تیرے ڈائلوگ ہے نا بہت ہی زیادہ ہے نا سیلفیش ڈائلوگ ہے وہ بولتے نا بے فیراون وہ ہے تو اور بے شرم اتنی ہے کھلے آم بول رہی ہے کہ میرے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھئی تیرے پاس میں کام دھندہ کیا ہے تو آپ لوگوں کو یقین آگے ہوگا کہ یہ دن رات گہر مو کالا کرتی ہے تب ہی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ورنہ گھر میں اتنے سارے نوکر چاکر سب کچھ ہے آپ لوگ خود دیکھتے ہو کہ پیکنگ کرنا ہے نا تو وہ بھی انیتہ کرتی ہے بال بنانا ہو تو ٹیوشن تیچر بال بناتی ہے نہلانا ہو تو کیا نام ہے حلیمہ نہلاتی ہے بچوں کو آئیرن وغیرہ کرنا ہو تو گھنچو یا خود کر لیتا ہے یا انیتہ کر کے دیتی ہے کھانا بنانا ہو تو انیتہ اور رمضان مل کے بناتے چائیو لوگ بناتے کپڑا برطان جاڑو پوتا گھر کی صفائیاں بچوں کو لانا لے جانا سارا کچھ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے پھر اس کا یہ ڈائیلوگ کہ میرے پاس میں بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی کی لائیوے دیکھوں رے تو ایک نمبر کی جھوٹی اور مکار عورت ہے جب وہ بہت زیادہ اروج پہ تھی وہ کنٹرور سی تب تو تو بول رہی تھی کہ میں ایک ایک کی لائیوے دیکھتی ہوں میں پوری پوری رات لائیوے دیکھتی ہوں میرے لئے یہ بولا اس نے میرے لئے وہ بولا وہ ٹائم پہ ترے پاس میں پورا پورا ٹائم تھا سب کی لائیوے میں بیٹھے رہنے کا اب ترے پاس میں ٹائم نہیں ہے پٹا رہا کتنا جھوڑ بولیں گے کتنا ایک ایک لائیوے دیکھتی ہے یہ چاہے ہیٹر کی ہو چاہے سپورٹر ہر ایک کی لائیوے دیکھتی ہے اس میں سے جو بھی پوائنٹ اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ ویڈیو میں بھی جاہر کرتی ہے اور پھر بول رہی ہے کہ یہ لائیوے نہیں دیکھتی ہے در پھٹے مو جھوٹی مکار عورت باقی میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتائی ہوں بولی ہوں کہ یہ ہے نا بے فراون عورت ہے یہ کبھی کسی کا حسان نہیں مانتی ہے بلکہ یہ ایسا کچھ بول دیتی ہے نا کہ سامنے اللہ اگر کتنا بھی محنت کیا ہو ساری چیزوں پہ نا یہ چھٹکیوں میں پانی پھیر دیتی ہے میں تو ہمیشہ میں بولتی ہوں نا کہ میں چینل چھوڑ دوں یا میں کنٹروورتی میں کانٹینٹ سارا کچھ چھوڑ دوں لیکن میں اس عورت کو کبھی ہی سپورٹ نہیں کروں کیونکہ اس عورت کی نا میں رگ رگ سے واقف ہوں اتنی کوئی یہ بے فراون جات کی عورت ہے نا اب اس نے کیا بولی ہے کہ سروع سے لے کے آس تلک کے کوئی مجھے ایسا بول دے کہ میں نے کسی سے بھی ویڈیو بنوائی ہے کہ میرے یہ خاندان مالا مجھے ایسے بول رہا ہے میرا وہ رشتہ دار ویسا بول رہا ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بناو اس کے اوپر وہ ویڈیو بناو کوئی نہیں بول سکتا ہے آس تک کہ کوئی نہیں بول سکتا ہے تو پٹارا بی بی تم کو یاد دلا دوں جو تمہاری جرنی شروع ہوئی تھی وہ شروع ہی اسی سے ہوئی تھی تم کبھی کسی کو بولتی تھی اس کے لیے ویڈیو بناو اس کو بولتی تھی اس کے لیے ویڈیو بناو یہ سارا ہی تُو کرتے آئیے تو یہ تُو بولی نہیں سکتی ہے کہ تُو نے آز تک کے کبھی ایسے کی نہیں ہے لیکن ان کے موہ پہ تُو چمیٹ مار رہی ہے جو آز تیری سپرورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے موہ پہ یہ چمیٹ مار رہا ہے تُو نے چپیڑ مار رہی ہے ان کا موہ کالا کیے تُو نے یہ بول کے اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو نے ان لوگوں کو نہیں بولی ویڈیو بنانے ان لوگوں کی اپنی مردی سے ان لوگوں نے تمہیں سپورٹ کیا ہے مطلب کہ تیرے پہ کوئی احسان نہیں کیا یہ جتانا چاہتی ہے تو اسی لئے میں بولتی ہوں نا احسان فراموش ہے بےہودہ عورت ہے شرم آنی چیئے تجھے یہ بولنے کے لئے رہی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو بنواتی تھی کہ نہیں بنواتی تھی اور بنواتی ہے کہ نہیں بنواتی ہے میں آپ لوگوں کو نا پروف دینے کو تیار ہوں کہ یہ ویڈیو بنواتی ہے چاہیے نا تو آپ لوگ کمنٹ کرنا میں وہ پروف پھر سے نکالوں گی کیونکہ آج سے دیڑ دو سال پہلے کے پروف ہے میں ڈھون کے نکالوں گی اور وہ چلاوں گی آپ لوگ خود دیکھ لینا یہ جو پارتہ بی بی بندر گئے نا میں نے کبھی کسی سے ویڈیو نہیں بنواتی ہے اور لوگوں نے آپس میں نہ ہی تو ہم ہیٹروں کو سپورٹروں کو جانتے ہیں سپورٹر ہیٹروں کو جانتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کی جتوں کی دھجیاں اڑانا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا بدوائیں دینا یہ سارا کو سب ہی نے کیا اب آ کے یہ کیا بول رہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بولی کہ میرے لئے ویڈیو بناو مطلب دیکھ لو کس کو سپورٹ کیے تم لوگوں نے اس گھٹیا عورت کو جو آ کے اس طرح کا ڈائلوگ مار دی کہ میں نے نہیں بولی کسی کو ویڈیو بنانے لکھ دی لانت ہے پٹھارا ان کی ویڈیو کے اوپر اپریشیٹ کرنا ان کی لائبوں کے اوپر اپریشیٹ کرنا اسی کو تو بولتے ہیں کہ تو ویڈیو بنانے لگاتی تھی اگر تو وہی ٹیم پہ ان کو ٹوک دیتی کہ میں تو نہیں بول رہی ہوں تم لوگ اپنی مرضی سے بنا رہے ہو لیکن ہاں مجھے اچھی لگی ویڈیو یہ بولنا چیئے تھا لیکن وہ ٹیم پہ تو تو بڑا اپریشیٹ کرتی تھی کہ بہت اچھی ویڈیو بنائے ہے میں تو اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو ویڈیو بنانے لگا رہی تھی تو اب تو یہ ڈائلوگ مت بول کہ تو نے ویڈیو نہیں بنانے لگائی ہے تو کتنی مکار عورت ہے اور ہاں یہ بھی تو نہیں بول سکتی ہے کہ تم لوگ ویڈیو بنانے نہیں لگاتے ہو مطلب کہ آتھ تک کہ ایسا نہیں ہوا ہے خود گھونچو لوگوں کو لنک دیتا رہا ہے گھونچو کو جائر تھی بات ہے گھونچو کے نمبر سے تو ہی دیتی رہی ہے کہ یہ دیکھو ویڈیو یہ ویڈیو کے اوپر ریاکشن دو یہ ویڈیو دیکھو یہ ویڈیو کے اوپر بات کرو یہ تو کروائی ہے تو یہ تو نہیں بول سکتی ہے کہ تُو نے ویڈیو نہیں بنائی باقی اب وہ تیرے سپورٹر ہے وہ لوگ خود بتائیں گے کہ تُو ویڈیو بناتی تھی کہ نہیں بنواتی تھی سمجھ آئی مکار عورت پتہ نہیں پھٹا رہا کہ ایک بات کے اوپر کسی نے دھیان دیا کہ نہیں دیا کہ میرے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب میں بھول چکی ہوں وہ سب میں پیچھے چھوڑ کے آ چکی ہوں اور اب لوگ بولیں گے کہ تم کیسے بھول سکتی ہو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو ہاں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا لوگوں کی لائف میں ہوتے رہتا ہے لیکن لائف کو آگے بھی بڑھانا ہے تو پھر ان سب کو بھول کے آگے بڑھنا چیئے اور ہم تھوڑی نہ بدلہ لیں گے بدلہ لینے والا تو اللہ ہے تو یہ والا ڈائلوگ بیچ میں ڈالنے کی کیا جرورت تھی پٹا رہا کیونکہ پچھلی باتوں کو تو کسی نے کچھ نہیں لایا پچھلی باتوں کا تو یہاں پہ کوئی جکر ہی نہیں تھا تو یہ جو اس کی ایک سپورٹر نے بولی کہ دونوں بہنوں کی سلا ہو گئی ہے اور سب ہی کو پتا ہے یہاں تک کہ اس کی جو سشٹر بنی ہوئی ہے اس کو بھی پتا ہے لیکن یہ والا جو اس میں بیچ میں اس نے ڈالی ہے نا یہ مجھے وہی والا لگ رہا ہے جیسے کہ سلمہ نے بولی تھی کہ یہ سارا کچھ میں یہیں پہ قتم کر رہی ہوں اور وقت اور اللہ بتائیں گا کون صحیح تھا کون غلط تھا لیکن ہاں اس نے یہ بولی تھی کہ میں میری امہ کے لیے یہ سارا کچھ چھوڑ رہی ہوں اور سیم باتیں اس نے بھی اس کے اندر یہ ویڈیو میں ڈالی یہ کلپ اگر آپ کو سننا ہے نا تو میں لگا دوں گی دوسرے چینل پہ تو آپ لوگ جا کے دیکھ لینا کیونکہ یہ والا جو لائن اس نے بولی ہے اس کا کہیں پہ تک بنتا نہیں تھا تو وہ سارا کچھ بولنے کا کیا مطلب تھا کیونکہ یہاں پہ ابھی تیرے ہی سپورٹروں کی جنگ چل رہی ہے نہ کہ کوئی تیرے کو یہ سوال کیا کہ تنہیں وہ سارا کچھ کیوں چھوڑ دی اور آگے بھی اس سے ریلیٹڈ بات نہیں کیا آگے پھر اس نے دوسری بات کی ہے تو یہ والا ڈائیلوگ مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جیسے کہ اس کی امہ نے بولی تھی کہ اپنے سپورٹروں کو سب کو ڈیسون کرو اور یہ مددے کو یہیں پہ ختم کرو اور سلا کرو اور پھر اپنا اپنا کام کرو ویسے مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ ہو جائے تاکہ جو لوگوں کی روٹی سلمہ کے اوپر سکھے جاری ہے نا وہ سکھنا بند ہو جائے لیکن اگر کہ سلا کیے ہے تو وائٹی پہ آ کے سب کو سب کچھ بتانا چیئے کیونکہ چھپانے علی کوئی بات نہیں ہے اگر تم لوگوں نے لڑائی وائٹی پہ لے کر آئے تھے نا تو سلا بھی وائٹی پہ لے کر آنا چیئے جو لوگ دل سے پیار کرتے ہیں جو لوگ اچھا سمجھتے اچھا آگے جو پوزیٹیویٹی چاہتے ہیں نا تو وہ لوگ اس چیز کو بھی اپریچیٹ کریں گے جیتے تم لوگوں کے جھگڑے کو لوگوں نے کیا بولتے ہیں ایکسیپٹ کیا تھا نا وہیتے تم لوگوں کی سلا کو بھی کریں گے باقی پیٹیارہ کی عادت ہے کوئی بھی دسمانی وہ بھولتی نہیں ہے اپنی شادی کے ٹیم کی باتیں یہ کر کر کے ان کے لیے دل میں جہر برتی ہے اپنی جیٹھانیوں کے لیے جیٹ کے لیے اپنے ہزبینڈ کے لیے یہ سارا کچھ بھرتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دو سال پہلے جو دسمانی ہوئی ہے سلمہ کے ساتھ میں یہ وہ چیز کو بھولا دیں گی بلکل بھی نہیں بھولائیں گی یہ عورت تو یہ بات بولنے کے لیے بولنے سے تھوڑا بہت مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہوگی سلا لیکن مجھے نہیں فرق پڑتا ہے بلکہ اچھی بات ہے سلا کری لینا چیئے لیکن اتنا نہیں کہ ایک دوسرے کے گھر پہ آرے جا رہے ایک دوسرے کے مو کا جھوٹا کھا رہے ایک دوسرے کے مو میں مو ڈال کے بیٹے ایک دوسرے کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے اگر اتنا ہوگا تو پھر شاید یہی ہے کہ دونوں بہنوں نے مل کے کنٹروورتی کیے تو اس کے پر تو پھر مطلب کہ ہاں کسی کا دل تُٹیں گا خاص کر کے میرا تُٹیں گا کیونکہ سبھی نے اس کی سپورٹ چھوڑ دیتی لیکن میں نے آج تک کے سپورٹ تو خیر نہیں ہے ہاں پیار ضرور ہے تو دل بہت سے لوگوں کا تُٹیں گا لیکن ہاں مطلب سلا ہو جائے تو اپنا کام کرو اپنا کام کرے اتنا تو ہم بھی چاہتے کیونکہ وہ لی کنٹروورتی کو لے کے یہ ہمیشہ سمپتی لیتی ہے یہ کبھی بھی یہ نہیں بولتی ہے کہ وہ چیز کو پیچھے چھوڑو آگے بڑھو یہ ہمیشہ بولتی ہے میں ہر چیز یاد رکھتی ہوں میں ہر چیز یاد رکھتی ہوں آج اس نے یہ کیسے بول دی سمجھ نہیں آیا خیر اس کو جب وقت آئیں گا چیزیں سامنے آئیں گی تب ہم ڈسکس کریں گے باقی آگے اس نے یہ بھی بول دی جب یہ لیگل ٹیم کے لیے جو لیگل ٹیم نہیں کھلی اس کی سیشٹر کو جب اسے اپریشیٹ کرنا تھا نا تو اتنے اچھا یہاں پہ اس نے یہ بولی کہ ہم پیرانی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں تو میں بھی آگے بڑھ رہی ہوں میں نے پیرانی چیزوں کو چھوڑ دی ہوں اب آگے جا کے اس کی سیشٹر والی بات آئی تو اس کی بہت بڑے بڑے جو اس نے award لینے والے جو کام کی ہے نا تو اس کے لیے یہ بول رہی ہے کہ اس نے بہت کی ہے میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں ان دنوں کو جب آدمیاں آنکہ میرے پہ گالی دے رہتے تو ان کو اس نے رکھائی مطلب یہ بول رہی ہے میں یاد کرتی ہوں پہلے اس نے کیا بولی کہ میں وہ سب بھول کے آگے بڑھ گئی ہوں پھر بول رہی ہے ان چیزوں کو میں یاد کرتی ہوں پیٹھارا کس کو بے وکوب بنا رہی ہے مطلب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ان چیزوں کو یاد کرتی ہے ورنہ تو نے یہ بول دی کہ میں پچھلی چیزوں کو بھول چکی ہوں میں آگے بڑھ چکی ہوں اب عدلہ اللہ لیں گا ہم نہیں لے سکتے سوچو آپ لوگ یہ دونوں ڈائیلوگوں کو سوچو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی کچھ کچھ باتیں لیکن گیم اچھا کھیلتی ہے پیٹھارا کس کو کیسے خوش کرنا ہے کیسے مسکہ پالیش کرنا ہے اندر سے اس کے اندر اتنا گھسا ہے یہ جو سپورٹر ہے ان کے اوپر جو اس کی سشٹر ہے اس پہ نہیں سپورٹروں کے اوپر اس کو بہت گھسا ہے لیکن جتا نہیں رہی ہے کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہیں آگے بھی میڈم نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہے تو اس کے بعد جو ویڈیو آئیں گا پلیس اس ویڈیو کو جرور ووچ کرنا ڈیٹیل میں ساری باتیں بتاؤں گی تو اس ویڈیو کو یہیں پہنٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لگی یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ